علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو باشرتی جنائے میں ملابس ہیں یہ سب کیا مستر عارب اگر آپ اس لڑکی کے بارے میں مزید کچھ بتا دیں گی تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا عام سی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ تھی وہ نوین پیٹے کچھ سنا تم نے جی سنا تو ہے اور دیکھو تم کتنی تعریفیں کرتی تھی اب دیکھو رشوت لیتا ہے اور بھی بڑھائی آپ کو یقین ہے کہ وہ رشوت لیتا ہے میں اس میں نا یقین کرنے والی کونسی بات ہے انسان ہے فرشتہ تو نہیں ہے فرشتے کی بات نہیں ہے ماں بس وہ تو خود برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے میں نہیں سمجھا سکتی آپ کو اس کے بارے اچھا اچھا اب زیشان شاہ کے سامنے عارب کے قصیدے نہ پڑھنے بیٹھ جانا کیوں؟ کیونکہ تمہاری اب زیشان شاہ سے منگنی ہو گئی ہے وہ بڑا عدنی ہے تمہارے مو سے عارب کا نام سنے گا نا تو ہو سکتا ہے کسی شک میں مبتلا ہو جائے کیوں؟ اتنا کمزور تعلق جوڑا ہے آپ لوگوں میں میرا اس سے مطلب یہ ہے بڑا کہ اب تم زیشان شاہ کی امانت ذرا ان باتوں کا خیال رکھو میں زیشان شاہ کی امانت کیسے ہو گئی؟ کیا اپنے لئے کچھ نہیں ہوں؟ بچپن سے آپ لوگ میرے لئے فیصلے کرتے رہے ہیں اب زیشان شاہ کرے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں تم؟ اممہ آپ نے جو کہا میں نے کیا لیکن ایک بات میری بھی یاد رکھیں گا میری زندگی کا فیصلہ ایک دن آپ لوگ کو یہ سوچنے پر ضرور مجبور کریں گا کہ اولاد ہمیشہ غلط فیصلے نہیں کرتی ہیں کبھی کبھی ماں باپ سے بھی غلط فیصلے ہو جاتی ہیں تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے زیشان شاہ سے وہ غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے اب اپنی زندگی وقت کے ہاتھوں سوپ دی لبین اب تمہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں ہاں میں جانتے ہوں مجھے اب صرف خاموشی زیب دیتی ہیں کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں بیٹا نہیں ہوں اممہ میں نے جو کچھ بھی آپ سے کہا وہ سچ ہے مگر پھر بھی آپ اببہ کو یہ سب منت کہیے گا میں نہیں چاہتی کہ انہیں کوئی بھی دکھ پہنچے اور آپ بھی پریشان مت ہوئیے گا میں نے یہ منگنی کی ہے اور اب میں اس رشتے پہ نبھاؤں گی چاہے میں خواب کیوں نہ ہو جاؤں بہت میاری کلام ہے خواتین کے حوالے سے جتنی گہرائی سے آپ نے اپنے جذبات کو شاعر میں ڈھالا ہے بہت اہم ہے لیکن یہ کام ادھورا ہے کیا کروں بکار صاحب میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ کام مکمل کرلوں لیکن میری ذہنی حالت مجھے اجازت ہی نہیں دے رہی میں آپ کی الجھن کو سمجھ رہا ہوں نبیر مہر لیکن زندگی میں بڑے کام چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے گزر کے ہی کیے جاتے ہیں یہ رکاوٹیں میرے اختیار سے نکلتی جا رہی ہیں جنہیں میں خود سے دور نہیں کر سکتا ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام باقی ہیں وہ آپ شادی کے بعد بھی مکمل کر سکتی ہیں ابھی میں اتنے آگے کی بات سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میرا کل کیا ہے کسے معلوم ویسے میرے زشانشاہ سے اچھے مراسم ہیں اگر آپ کہیں تو میں بات کرلوں آپ کو کیسے معلوم کہ میری شادی زشانشاہ سے ہو رہی ہے ارے بھائی آپ دونوں کی منگنی کی خبر تو دبے پاؤں جگہ جگہ پہنچ رہی ہے اصل میں زشانشاہ کافی مقبول ہیں اپنی بزنس کمرٹی میں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ زشانشاہ کو میرے حوالے سے کوئی بات نہیں کیجے گا میں اپنی زندگی کسی کے احسانوں پر بسر نہیں کرنا چاہتے یہ عارف صاحب کا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں میرے علمیں نہیں آپ کی علمیں نہیں ہیں؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے آج کل حیرت کی بات کوئی رہی نہیں ہے زندگی نے سب سے اختیارات واپس لے لیا زندگی نے سب سے اختیارات واپس نہیں لیے بلکہ زندگی نے بیمانی کیے کچھ لوگوں سے اختیارات چھین کر کچھ لوگوں میں باڑ دیئے اور وہ شاید زندگی کے پسندیدہ لوگ تھے آپ کو کیا بتانا وکار صاحب؟ زندگی کچھ دے کر واپس لے لے تو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھیں میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ کسی طرح اپنا کام مکمل کر لیں یہ انٹرویو تمہیں ضرور کرنا ہے سر اس وقت میں بہت پریشان ہوں اور شہر سے باہر بھی نہیں جا سکتی ارے وہ گاؤں دور ہی کتنا ہے صبح ملتان کی فلائٹ پکڑو بس کا سفر کر کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے ہوں وہاں پہنچ جاؤ گی یہ چودری عالمدین ہے کیا شخصیت؟ نام سے تو کوئی عالم فازل لگتا ہے؟ ارے نہیں انپڑ ہے گاؤں کا امیر ترین زمیدار ضرور ہے لیکن افسوس وارٹر مافیا کا حصہ ہے یعنی؟ یعنی یہ کہ وہ جھیلوں سے پانی چوری کر کے اپنی زمینوں کو سہراب کر رہا ہے اور چھوٹے کاشتکاروں کو اتنا پانی نہیں مل رہا جتنی انہیں ضرورت ہے اچھا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس انٹرویو سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے؟ ضرور دیکھو قوانین نافذ کرنا ہماری زمیداری نہیں ہے صرف ان سماجی اور معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرنا ہے جن کی اصلاح ہونی چاہیے اور لوگوں کو شہور دینا بھی ہماری زمیداری ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ اور اگر یہ سوالات سن کے وہ اچھل پڑا تو؟ اچھل پڑے تو اچھلنے دو وہ پانی چوری کر کے جرم کر رہا ہے پانی پر سب کا حق ہے وہ اپنے نیسورسز یوز کر کے نہروں کا پانی اپنی زمینوں کی طرف موڑ رہا ہے ٹھیک ہے میں چلی راتی ہوں لیکن میری ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے اگر یہ رکاوٹیں ہمیں اپنی زمیداریوں سے روکیں تو سوچو کتنا بڑا خسارہ ہو سکتا ہے میں سمجھتی ہوں خورم صاحب سمجھتی ہو تو سفر کی تیاری کرو اور ہاں علمدین کی زمینوں اور ان نہروں جن کا پانی اپنی طرف موڑ رہا ہے اس کی فٹیج ضرور بنا لینا گو کہ وہاں اس کے آدمی پہرہ دے رہ ہوں گے زرہ دیکھ بھائی کر میں دیکھ لوں گے میں دیکھ لوں گے موسیقی موسیقی ارے آریف جنریسٹہ بھی تک نہیں چھوٹا چھوٹے کا بھی کیسے وہ تو مافشک ویسے شکنجے میں فسا ہوا ہے کہ باتا ہی نہیں سکتا میں تمہیں جیسے میں اس کے سوشل میڈیا پہ جب آرٹیکل پڑتا تھا تو میرے کو لگ رہا تھا کہ کچھ وہ بڑی مشکل میں فسنے والا ہے یار بات یہ ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ کس وقت کیا بات کر رہا ہے اب تو کوئی پاورفل شکس ہی بچا سکتا ہے ورنہ ایسے ایسے کیسیز میں فسا دیں گے ساری زندگی اسے جیل میں سڑنا پڑے گے صحیح گیا رہا تھا ہلو ہاں سباہت کیا دیکھ رہی ہو تمہیں پتہ ہے حوالات میں تم اس وقت کیسے لگ رہے ہو کیسا جیسے کسی نے شیر کا شکار کیا اور اسے پنجرے میں بند کر دیا میرا شکار نہیں کر سکتے یہ لوگ اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرا شکار کیا تو خلط ہائی ہے شکار تو تم ہوئے ہو ایک معمولی سی لڑکی کے ذریعے انہوں نے تمہیں شکار تو کر لیا یقین نہیں آرہا وہ معصوم لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے خدا کے لیے اپنی یہ سوچ چھوڑ دو میں صرف یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ میں گاؤں جا رہی ہوں ایک دن کے لیے کسی کا انٹرویو لینے بس فورا لوٹ آؤں گی وکیل صاحب نے تمہارے پیپرز فائل کر دی ہیں کوشش کر رہے ہیں جلدی تمہاری زمانت ہو جاؤں بس دو چار دن کی بات ہے پھر ساتھ بیٹھ کے ڈنر کریں گے باہت سنائے لوگوں نے سوشل میڈیئر پر اپنی محبت کا بہت اظہار کیا ہاں تمہارے حوالے سے اپنے بھرپور جذبات کا اظہار کیا ہے لوگوں آخر تم نے بھی ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی ہے نا مجھے تو ایسے چو بھی پریشان لگ رہا تھا سمیرہ میرا مقصد کسی کو متاثر کرنا یا پریشان کرنا نہیں ہے میں تو مسائل کا حل ڈھونڈ رہا ہوں اور ڈھونڈتا رہوں گا میرا یہ سفر سے لاکھوں سے ٹوٹنے والا نہیں جانتی ہوں تو میرا سختی سے روکا جا سکتا ہے نہ ہی محبت سے چلتے ہیں کیونکہ مجھے شرابی مردوں سے بہت ڈر لگتا ہے جی کافی لوگوں پر آپ کی شخصیت کا اثر ہے تو دیکھیں مجھے لوگوں سے کوئی عرض ہوئی ہے کہ میرا ہمتے کیا سکتا ہے ہاں اس اثر کی ضرور پرواز جو میرا آپ کی دل پر ہے عارب کی ہمارے آج کے ٹاک شو کی مہمان شخصیت ہیں چودری علم دین صاحب بڑے زمیندار ہیں آپ کے صحب زادے پسٹی حکومت میں ایم اے رہ چکے ہیں آج کل اپنی زمینیں سنبھال دیں آئیے چودری علم دین سے گپتوبو کا سلسلہ شروع کریں سلام علیکم چودری صاحب وعلیکم السلام جی چودری صاحب آپ کے بارے میں یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ ایک زمیندار ہیں لیکن ایک الزام لوگ آپ پر لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے نہر کاٹ کر پانی کا رکھ اپنی زمینوں کی طرف کر لیا ہے آپ کی کھیتوں کو پانی بافر مقدار میں مل رہا ہے جبکہ عام کاشکار اس وقت پریشان ہیں ان کو اپنی ضرورت کے مطابق پانی نہیں مل پا رہا کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں جی آپ کی بات کے جواب یہ ہے کہ میرے کھیتوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے اور وہ تو میں حاصل کروں گا ویسے بھی یہ سب میں اپنے وسائل پر کرتا ہوں لیکن پھر عام کاشکار کا کیا؟ ان کے پاس تو وسائل نہیں ہیں پھر وہ اپنے کھیتوں کی آبیاری کیسے کریں؟ دیکھیں مہدرما یہ کام میرا نہیں ہے یہ حکومت سے پوچھیں جا گے حکومت سے جی تو بات کی تھی اور پھر ساری نشاندئی سب اشارے آپ کی طرف ہیں تو اس لیے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں وہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بلگل جی آپ اپنے شوق سے دیکھیں جی جی گامت ٹھیک ہے ناظرین تو آن ریکارڈ ہم نے چودی علمدین سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنی زمینیں ہمیں دکھائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے موسیقی نومی وہ دیکھو وہاں سے نہر کا پانی آرہا ہے نا اس کی فوٹیج مجھے چاہیے وہاں سے جہاں سے پانی آرہا ہے چودی علمدین کے کھیت میں اس کی بھی مجھے پوری فوٹیج رہی ہے اور اگر تمہیں کوئی روکے نا تو کسی سے علجنا نہیں بس چپچا بنا کے آلے آرہا مجھے ضرورت ہے پا جی جی ہے کہ ہم تمہیں بہت خانوشتے ہیں کبھیلیا ٹھیک ہے تو پھر جاؤ ٹھیک ہے 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 موسیقا 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 صاحب جی میں فاخرہ بول رہا ہوں گاؤں میں کوئی لڑکی میرے پیچھے لگ گئی ہے عارف صاحب کے گھر میں ہی ہوتی ہے شاید ان کی رشتے دار ہے آپ بتائیں مجھے میں کیا کروں موسیقا 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 جی آپ جی میں بات کر رہی ہوں لگتا ہے آج قسمت ہم پہ بہت مہربان ہے آپ کے بارے میں سوچا اور آپ کا فون آ گیا ایکچلی مجھے آپ سے بہت ضروری ملنا تھا آج ہی ضروری ملنا تو آپ حکر گیجئے میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں نہیں آپ یہاں نہیں آئے ہم کیا کہیں باہر مل سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں جہاں آپ کہیں ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں فون کر کے بتاتے ہیں یہ دونوں پیکٹ مجھے سیڑھیوں پہ ہی کسی نے دے دیئے تھے تم نے پیکٹ رکھنے کے بعد عارب صاحب کو بتایا تھا نہیں صاحب رات کو دے سے آئے تھے اور جب تک میں سو چکی تھی صبح شراب کی بوتل دیکھی تو میں ڈر گئی صاحب سو رہے تھے اور بڑی بیگم صاحبہ مارکٹ گئی بھی تھی میں وہاں سے ڈر کے بھاگ گئی کیونکہ مجھے شرابی مردوں سے بہت ڈر لگتا ہے جی وہ کیوں میرا باپ بھی شرابی تھا میری ماں کو بہت مارتا تھا اسی لئے میں وہاں سے بھاگ گئی ٹھیک ہے تم ذرا باہر بیٹھو صحبیرہ صاحبہ اس لڑکی نے جو بتایا ہے اس سے تو کیس بلکل آسان ہو گیا دراصل ایک پوائنٹ ایسا ہے اس کی بات میں اسے خود بھی یاد نہیں وہ کیا شراب کی بوتلے وہ کہاں سے آئی اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ شراب آریف صاحب نے پی ہے تو کیس پورا ان کے خلاف ہو جائے گا اور وہ انسپیکٹر بہت ٹیڑا آدمی ہے ایک نمبر کا رشوت خور تو رشوت خور ہے تو کوئی لالج دے کے دیکھتے ہیں اسے جی نہیں ہم نے بالکل ایسا نہیں کرنا کیونکہ جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھ میں پوائنٹ لگ جائے گا اور یہ کیس مدید کمپلکیٹیٹ ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا کیا کرنا چاہئے تھوڑا صبر کریں میں اس کیس کو باریک بینی سے دیکھتا ہوں مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا اور جو آریف صاحب کو فسانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یقین کوئی سیاسی شخصیت ہے جو اب تک پسے پڑتا ہے پلیز وقیر صاحب کچھ کیجئے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آریف اس وقت کس ذہنی کرب سے گزر رہا ہوگا ٹوٹ پھوٹ رہا ہوگا اندر سے وہ ایسی بات نہیں ہے میں جب بھی آریف صاحب سے ملا ہوں مجھے پورا عظم نظر آئے ان کی آنکھوں میں کوئی خوف اور شرگندگی نہیں دیکھی میں نے تو وہ ایک پوراعتماد انسان ہے پوراعتماد تو ہے لیکن اندر سے ایک ہساس انسان بھی ہے اور اپنے کا دکھ چاٹ جاتا ہے اسے میں نے اس لیے آپ کو ریکویسٹ کی کہ ہم یہی زفتر میں ملیتے ہیں پبلک پلیس پر یہ مرے جانا کچھ اچھا نہیں لگتا اپنے سے زیادہ آپ کی اپنے دوشیر میں نے اسی لیے میں نے آپ سے برخواستی کے بہتر ہے ہم یہاں آپس پر ملیتے ہیں بتائیے کیا کر سکتے آپ کے لئے پس یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ آپ اس کے بارے میں کیا مطلب نکالیں گے کیا سمجھیں گے مگر اس کی فکر مت کیجئے میں وہی سمجھوں گا جو آپ چاہیں گے آپ جانتے ہیں کہ میں اور عرب ایک ساتھ کام کر چکے ہیں عرب کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنا جی آپ کا تعلق نہیں ہے میں جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اسے زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں مہم اسے مجھے پسند کی بارت نہیں ہے وہ کھاپنا لے بڑا متوورسط تھا جی میں لسٹ ہے وہ بیچارا ہے جی میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ آپ کی طرح بڑے آدمی نہیں ہے صحیح یہ کر آپ کہہ رہی ہے میں کوئی مان لیتا ہوں ایک آٹکہ لکھا اس نے اور اس آٹکہ کا نور اس نے میرے کچھ قریبی دوستوں کو نشانہ بنایا جس سے خیر سی بشماریاں پیدا ہوئی جی جی بہ خوبی واقف ہوں میں اس بات سے آرے ذرا مختلف ہے کیا کہیں گے وہ انقلابی سوچ رکھتا ہے انقلابی سوچ لیکن یہ پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا یہ تو کچھ اور ہی کہا ہے اس کے بعد نخلط کہتے ہیں سازش ہے اس کے اگنسٹ اتنا یقین اس کے فردار تھا دنیا تو آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہتی ہے زشان شاہ صاحب اگر میں اعتبار نہیں کرتے میں جانتی ہوں کہ آپ برے آدمی نہیں ہیں میں قریب سے تو دیکھا ہے میں نے آپ کو اچھا ریلی اتنا مخور دیکھا آپ نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک طرف آکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں اچھائی کی یہی خصوصیت ہے کہ اس کی جانب بے اختیار نظر اٹھتی ہے اللہ اللہ بہت ایک خصوصیت بات کی ہے اب بتائیے کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے میں جانتی ہوں کہ آپ کے لئے یہ کام بہت آسان ہے بہت اونچی پہنچ ہے آپ کی کافی لوگوں پر آپ کی شخصیت کا اثر ہے تو دیکھیں مجھے لوگوں سے کوئی عرض ہوئی ہے کہ میرا انتے کیا عرض ہوئی ہے اس عصر کی ضرور پرواہ جو میرا آپ کے دل پر ہے عارب کی رہائی کرواہ دی دان اور کچھ کافی ہم شوہ دو کافی جل گئی تو کوئی مسلا آپ کے لئے مطلب میرا مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کو ایک حالت پزشن میں ڈالو آسان ہوگا رائی تھک ہے تھنکی ضرور دنیا جلو ساپ میں فاخرہ بول رہی ہے جی کام ہوگے آپ لوگ بہت خوش چسمت ہیں ساپ کا اوڈر آگیا ہے اصل مجرم پکڑا گیا ہے اور عارب ساپ دے قصور ہے میں اعتبار کر رہا ہوں تو زیادہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور میرا مشورہ ہے کہ تم واپس اپنے گاؤں چھلی جائیں اس سے پہلے کہو ہے اور تمہیں استعمال کریں کیونکہ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ چھوٹے چھوٹے احسانات کے ساتھ میرا نام جوڑے میں یہ نہیں چاہتا ہوا کہ آپ کا نام کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کے نام کے ساتھ آئے مگر ہو جائے گا کیونکہ مجرم اپنی چالہ کی صحیح پکڑا جاتا ہے دیکھیں انسپیکٹر صاحب آپ عارب صاحب کو مجرم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے آپ کو حیرت نہیں ہوتی انسپیکٹر صاحب ایک شخص جو اپنے ملک سے اتنی محبت کرتا ہے جو اس کی خامیوں کو اس کی برائیوں کو مٹانا چاہتا ہے اسی کو اپنے جیل میں ڈالا ہوا ہے جیل میں سمہرہ صاحبہ ہم نے نہیں ڈالا ہوا انسان کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے جو اسے سلافوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے بہت جل سب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ سازشیں ہیں جو نیک کو بد اور بد کو نیک کر دیتے ہیں ہم عارب سے کب مل سکتے ہیں آپ ان کے وکیل ہیں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں باقی لوگ یہیں ٹھہرے ہیں جی سر حکم جی جی سر آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں جو حکم سر جی ایف آئیر تو کٹ چکی ہے سر ٹھیک ہے سر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے وکیل اور اشتدار یہ دن آئی ہوئے ہیں جیسا آپ کہیں سر اسلام علیکم آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں ساپ کا اوڈر آگیا ہے اصل مجرم پکڑا گیا ہے اور عارب صاحب یہ قصور ہیں آپ لوگ انہیں بائزت طور پر لے جا سکتے ہیں ہم تو حیرانی ہو گئے کہ یہ سب ہو کیسے گیا میں تو زمانت کرانے کوشش کر رہا تھا لیکن کچھ کا بات تھی پھر انہیں نے کہا کہ اصل مجرم پکڑا گیا یہ اصل مجرم ہے کون اللہ جانتا ہے کہ مجرم کون اب تو مجھے لگتا ہے اس معاشرہ کا مجرم میں خود ہی ہوں اچھا بات کہی آپ نے واقعی میں معاشرہ اتنا ٹیڑا ہو چکا ہے کہ جب تک اسے ٹیڑے پنسے نہیں دیکھو چیزہ نظر نہیں آتا ادھر آو دیکھو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ بات مان لی ہے کہ تمہیں میرے خلاف کسی نے استعمال کیا ہے لیکن مجھے بتاؤ وہ شراب کی بوتنیں کچن میں کس نے رکھتی ہے میں سچ کریوں صاحب کسی نے مجھے سیڑھیوں پر یہ پیکٹ دیئے تھے اور وہ بوٹلز وہ بھی اسی نے دیتی اور کہا تھا کہ کچن میں رکھ دینا مجھے کیا فتح تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اعتبار کر رہا ہوں تم زیادہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور میرا مشورہ ہے کہ تم واپس اپنے گاؤں چھنی جاؤ اس سے پہلے کوئی اور تمہیں استعمال کریں جی صاحب ٹھیک ہے تم ایک سمجھدار لڑکی ہے کسی کے بہکاوے میں آکے دوسرے شخص کی زندگی سے مت کھیلیں آمد میں چھڑوار دیتیوں کسی کے ہاتھ چلو ہلو ہلو جی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں فون اس لئے کیا تھا کہ آپ کا حکم بجھا رہا ہوں کیا مطلب مجھے جنرلسٹ ہے عارب ریاہ ہو گیا ہے باعزت آپ سچ کہہ رہے ہیں کام تو بہت مشکل تھا کیونکہ ثبوت گھر سے نکلے ہیں خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عرب شراب اور منشیات میں انوالو ہے یا نہیں چونکہ حکم آپ کا تھا اس لئے ہم نے پورا کر دیا میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہی آج نبیوں کی طرح بات بات کیجئے اس میں شکریہ کہنے کی زود نہیں ہے ابھی تو بڑی لمبی زندگی گزان نہیں ہے آپ کے ساتھ کون کون سی بات پر شکریہ کہتی رہیں گی آپ آپ نے جتنا کیا ہے وہی کافی ہے اچھا میں نے آپ کا کام کر دیا ہے اب آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا ہے جی بتائیے کون سا کام پہلے آپ ہم سے وعدہ کیجئے کہ آپ انکار نہیں کریں گی آپ بتا دیجئے مجھ سے اگر ہو سکے گا تو میں کر لوں گی کچھ ضروری باتیں ہیں جو کرنا چاہ رہا تھا آپ سے لیکن وہ باتیں آپ کے والدین کے سامنے نہیں ہو پائیں گی کون سی باتیں عرب جنرلسٹ کے حوالے سے جی بتائیے کہاں آنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئیں یہاں پہ نہیں شکریہ تو مجھے آپ کا عدا کرنا چاہیے آپ نے اتنا بڑا فیور کیا میرے لئے نہیں نہیں فیس کہنے کی جو اتنا ہی آپ کو بس دیکھیں نا ہم دونوں منگیتر ہے کل کو ہماری شادی ہونے والی ہے ہم ایک دوسرے کیوں ہو جائیں گے ایک دو چیزیں تھی میں نے ہی ذہن میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مل کے وہ چیزیں کلیر کر لی جائیں آپ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں بس میں یہ ہی جانا چاہتا تھا وہ جو عرب لرکا جس کی سفارش کی آپ نے کوئی خاص وجہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے اور نہ تو اس نے مجھے آپ سے سفارش کا کہا اور نہ ہی اس کو یہ خبر ہے کہ آپ نے اس کے لئے یہ کام کیا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ چھوٹے چھوٹے احسانات کے ساتھ میرا نام جوڑے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کا نام کسی بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے کسی بیوش سے کے نام کے ساتھ پائے آپ جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا جو بھی پہلو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری سوچ اور میرا تعلق صرف آپ تک محدود ہے اور آئی ہوپ کہ اس تعلق آپ پورا اعتبار دیں گے آپ پھلکل چھے پھلکل اور ہونے بھی ایسا ہی چاہیے اور کیا چاہیے آپ کی وفا آپ کا اعتبار سچ پوچھے تو مجھے بہت اچھا لگا جو آپ نے اببہ کے لئے اس دن ہسپٹل میں کیا اس چیز نے مجھے آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا نہ ٹو بی منشن جی نہ ٹو بی منشن پلیس وہ کہتے ہیں رجی کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی ہر شہ سے آپ پیار کرتے ہیں وہ مجھے بہت اچھا لگا جیسے آپ نے حمدددی کی نظر ڈالی وہ آر باہت کے کے ساتھ پر اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا مجھے ایسے دھوم کی ڈیلیو نہیں ہے میری نظر میں آئیے میں آپ کو اپنا گھوڑے دکھاتے ہیں جانور سے جسپی ہوگی آپ کو جی میں نے ابھی پرسو ایک گھوڑا خریدا ہے یہ لو یہ کچھ پیسے ہیں تم رکھ لو خرچے کے لئے کام آئیں گے اور میری مجبوری ہے میں تمہیں ملازمہ رکھ نہیں سکتا صاحب جی میں جانتی ہوں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں ڈر کی وجہ سے کہہ نہیں پائی کیا بات ہے کیا نہیں کہہ پائی کہو صاحب جی آپ کا دل بہت بڑا ہے آپ بڑی بیگم صاحبہ سمیرا بی بی سب بہت اچھے ہیں صاحب جی آپ کے خلاف سب سازش کر رہے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں جو تم کہنا چاہ رہی ہو میں پہلے ہی سمجھ گیا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا دشمن کون ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جو کہانی تم نے اپنے بارے میں سنائی ہے وہ جھوٹ ہے مگر میں نے سب کے سامنے تمہارے جھوٹ کا پردہ رکھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تم ایسی نہیں ہوں تم خود کسی کا نقصان نہیں کر سکتے مگر تمہیں اس مقصد کے لیے میرے خلاف استعمال کیا گیا یہی بات ہے نا صاحب جی مجھے معاف کر دیں ارے پاگل لڑکی پیچھے ہٹو کیا کر رہی ہو اٹھو صاحب جی مجھے معاف کر دیں میں آپ سے سمیرا بی بی سے بڑی بیگم صاحبہ سے سب سے بہت شرمندہ ہوں چلو میں تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑتوں نہیں صاحب جی مجھے آپ بس میں بٹھا دیں میں خود چلی جاؤں گی نہیں سمیرا تمہیں اپنی ذمہ داری پہ لائی تھی اب تمہیں خیریت سے گھر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے صاحب آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے ورنہ وہ فکر نہ کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا چلو اسلام علیکم سلام علیکم آئی 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 آو بٹھا آؤ اسلام علیکم اسلام علیکم آئی آئی کیسے آپ جی سشیبگی کیوں بیٹا خیریت ہے نا ایک ضروری بات کرنا تھی تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ خود آ جاؤں آپ کے پاس ہاں ہاں بتائیں بیٹا کیا بات ہے میں چاہنا تھا کہ اگر ہم نوین کو بھی بلا لیتے وہ بھی بیٹھ جاتی یہاں تو ان کے سامنے بھی بات ہو جاتی بات بات کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں میں لے کر آتی ہوں جی